ہاں پر آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ پنجاب کے سکولوں میں بچوں کو مفت دینے کے لیے دی گئی کتابیں ردی میں بیچے جانے کا انکشاف ہوا ہے پنجاب رورل سپورٹ ٹروگرین کو یہ کتابیں بچوں میں مفت دینے کے لیے دی گئیں جن کو انہوں نے ردی کی دکان پر بارہ روپے کلو کے حساب سے دیکھ دیا اس کی تفصیل کے لیے بات کرتے ہیں شہادت حسین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہادت یہ کیا معاملہ ہے یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ کچھ آئید دوپیر کے وقت جو ہے پنجاب سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پنجاب گومنٹ نے کا ایک یہ ذہنی ادارہ ہے پنجاب رورل سپورٹ پرگرام پنجاب حکومت نے ان کو کتابیں دی بہت بڑی تعداد میں اور ہر سال ان کو کتابیں دی جاتی ہیں کہ وہ غریب اور نادار جو بچے ہیں یا غریب سکول جو ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کو یہ کتابیں مفت دیں لیکن ان لوگوں نے دوہزار نو دس گیاران تک جو ہے کسی بھی بچے کو کسی بھی سکول میں کتابیں نہیں دیں اور اپنے پاس انہوں نے رکھی رکھی انہوں نے اپنا جو ادارہ ہے وہ بیس کلومیٹر کے فاصل پر لڑکا ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں وہاں پر بنا کر رکھائی تاکہ کسی کی رسائی نہ ہو سکے وہاں تک وہاں پر جب ہم گئے ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد میں زمین کے اوپر دھیر لگا ہوا تھا جب یہ لوگ وہاں پر آئے ہیں انہوں نے وہاں پر بیچ رہے کی کوشش کیا ہے تو وہاں کے جو مقامی تاجر تھے انہوں نے ان کو روکا کہ یہ آپ کتابیں کیوں بیچ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ رضی کی پرانی کتابیں ہیں اس لئے ہم ان کو بیچ رہے ہیں لیکن اب بتا کرنے پر انہوں نے جب کتابیں کھولیں تو دوہزار گیارہ کی پرنٹنگ تھی یعنی کہ پچھلے سال اور اس سال جتنے بھی ہم میڈیا والے شور مچاتے رہے ہیں کہ لوگوں کو جو بچے ہیں سکول میں ان کا نیا تعلیمی سال شروع ہو گیا ہے ان کو کتابیں نہیں مل رہی اصل میں کتابیں یہی جو لوگ ہیں یہی چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے اور آج انہوں نے وہ کتابیں بارن روپے کھلو کے حساب سے بیچنے کے لئے باہر کیا سارت آپ اس معاملے پر نظر رکھے گا